بسم اللہ الرحمن الرحیم شہروں کے درمیان چلنے والی بسوں میں مکمل گنجائش کے ساتھ مسافروں کو بٹھانے کی اجازہ دے دی گئی ہے ناظرین کرونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مسافروں میں فیزیکل ڈسٹینس کو مکمل طور پر ختم کر کے سفر کرنے کی اجازہ دے دی ہے ناظرین بسوں کے لئے مسافروں کی مکمل گنجائش کے قانون کا اطلاق سکول بس ملازمین کو لانے اور لے جانے والی ٹرانسپورٹ حج عمرہ اور زیارت کے لئے استعمال ہونے والی بسوں اور سینی مارز میں مہمانوں کی آمد و رفت کے لئے سپیشل بسوں میں بھی ہوگا ناظرین چودہ نومبر بروزتوار کو یعنی آج سے تمام ٹرانسپورٹ میں مسافروں کو مکمل گنجائش کے ساتھ سفر کرنے کی اجازہ دے دی گئی ہے الحمدللہ ناظرین یہ بہت اچھی خبر ہے سعودی عربیہ میں ایک اکر کے تمام پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں اور معاملات زندگی کرونا سے پہلے والی بحال ہو رہی ہے ناظرین ایک اور خبر میں سعودی عربیہ میں جی اے سی اے نے اکتوبر دوزار اکس کے دوران کی جانب سے فضائی کمپنیوں اور ائرپورٹس کے خلاف شکایات کے تناظر میں نیا گراف جاری کیا ہے ناظرین جی اے سی اے کا کہنا ہے کہ مسافروں نے اکتوبر میں ائر لائنز کے خلاف تین سو اکتر شکایات درج کروائی ہیں اور سب سے کم شکایات سعودی عربیان ائر لائنز اور سعودیہ کے خلاف سامنے آئی ہیں ناظرین ایک لاکھ مسافر کے حوالے سے صرف سات شکایات سعودی ائر لائنز کے خلاف ہوئی ہیں ناظرین جی اے سی اے کا مزید کہنا ہے کہ سب سے کم شکایات کنگ خالد انٹرنیشنل ائر پورٹ کے خلاف ہوئی ہیں دوسرے نمبر پر دمام کا کنگ فاہد انٹرنیشنل ائر پورٹ رہا ہے اور سب سے زیادہ شکایات جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائر پورٹ سے ریکارڈ کی گئی ہیں ناظرین جی اے سی اے نے تمام ائر لائنز اور ائر پورٹ کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ مسافروں کو بہتر سے بہترین سہولت فراہم کی جائے جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سعودیہ ریبیا میں غیر قانونی طور پر قیام کرنے والوں کے خلاف ملک بھر میں کاروائی کی جا رہی ہے جہاں پر ہر ہفتے اکامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ہزاروں تارکین گرفتار ہوتے ہیں ناظرین گوشتہ ہفتے کے دوران مملکت بھر میں جاری تفتیش کے نتیجے میں چودہ ہزار نو سو بتیس غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا ہے ناظرین سیکیورٹی دارے کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ جن غیر ملکی کی اکام ایکسپائر ہیں یا ایسے غیر ملکی جو کفیل یا کمپنی سے بھاگے ہوئے ہیں اور ان کا حروب لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایسے غیر ملکی جو اپنے کامے کے پروفیشنل کے مطابق کام نہیں کر رہے اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کی مدد کریں اور انہیں سہولت فراہم کریں یا کسی بھی قسم کا تعاون کرنے پر سخت سزا دی جائے گی اور غیر ملکی کسی دوسرے غیر ملکی کو کسی قسم کی سہولت فراہم کرے گا تو اسے بھی مملکہ سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا آپ کی طرف سے کیے گئے کمنٹس کا جواب دیں گے اور میں یو اے ای میں ہوں مجھے سعودی اربی آنے کے لیے کہاں پر جسٹیشن کرنی ہوگی اور کیا کیا ڈاکومرس چاہیے بھائی سب سے پہلے تو آپ نے اپروڈ ویکسین لگوائی ہو ویکسین کی فرس ڈوز اور سیکنڈ ڈوز کے درمیان 28 دن کا گیپ ہو اور ویکسین سیٹیفکیٹ اپنے ملک یعنی پاکستان کی منسٹی آف ہیل سے اٹیسٹڈ ہو اور پھر آپ کو ویکسین کی سیکنڈ ڈوز لیے ہوئے 14 دن گزر گئے ہوں سعودی اربی آنے سے پہلے بھائی آپ نے اپنا ویکسین سیٹیفکیٹ قدوم پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنا ہے اور وہ بھی آپ کو اپنی سعودی اربی کی فلائٹ ڈپارچر سے 72 گھنٹے کے اندر اندر کرنا ہے اور قدوم پلیٹ فارم پر آپ نے اپنی ساری معلومات دروس دینی ہے یعنی کہ جو نام آپ کا پاسپورٹ پر ہے وہ آپ کے تمام اریجنل ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں بھائی نیو ویزا والے کیسے خود کو ریجسٹریشن کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے آپ ہمارے چینل سے وہ ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں میں نے اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دے دیا ہے اب وہاں سے ڈیکٹ قدوم پلیٹ فارم پر اپنی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں مگر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر جب آپ نے سعودی عربیہ آنا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے بہتر گھنٹے کے اندر اندر اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے اس سے پہلے نہیں اس کے علاوہ ناظرین سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں شیئر کی جاری ہیں جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ آنے والے وائیہ کنٹری میں اب چودہ دن کے بجائے ساتھ دن کا کرنٹائن کریں گے ناظرین اس نیوز کے حوالے سے بہت زیادہ بھائیوں نے کمنٹس کر کے پوچھا ہے اس کے علاوہ سعودی منسٹری آف ہیلتھ نے بھی اس کے متعلق واضح اعلان کیا ہے ناظرین سعودی جوازات اور سعودی وزارت سہت سے مختلف غیر ملکیوں نے پوچھا کہ وائیہ کنٹری سے مملکت آنے کا کرنٹائن پیریٹ کیا کم کر دیا گیا ہے جبکہ پہلے چودہ دن گزار کر مملکت آنے کی جازت تھی اب نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ پبندی والے ممالک سے مسافروں کو وائیہ کنٹری میں اب صرف ساتھ دن گزارنے ہوں گے کیا یہ نیوز سچ ہے تو ناظرین جوازات اور سعودی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ پاکستان، انڈیا، مصر اور انڈونیشیا سے سعودی عربیہ میں ویکسین نہ لگوانے والے مسافروں کی آمد پر پبندی آئید ہے یاد رکھے ناظرین جن غیر ملکوں نے اپنے ملک جانے سے پہلے سعودی عربیہ میں ویکسین کی دونوں ڈوز نے ہی لگوائی ان کے لئے برائرہ مملکت آنے پر پبندی ہے جس کی وجہ سے ایسے ممالک سے آنے والے مسافر برائرہ سعودی عربیہ نہیں آسکتے بلکہ وہ کسی ایسے ملک میں چودہ دن گزارنے کے بعد مملکت آسکتے ہیں ناظرین منسٹری آف ہیلتھ نے دوبارہ سے وارننگ جاری کر دی ہے کہ ایسے غیر ملکی افراد جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی نیو شیئر کر رہے ہیں کہ ویا ممالک سے آنے والے اب سات دن کا کرانٹائن کریں گے اب اس چودہ دن کے کرانٹائن والی شرط سعودی گورمین نے ختم کر دی ہے جبکہ ناظرین یہ صرف اور صرف بے معنی جھوٹی اور منگھرت خبر ہے اس خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے ناظرین اگر آپ کسی بھی ممالک سے ویا سعودی عربیہ آ رہے ہیں تو آپ کو لازمی چودہ دن اس ممالک میں گزارنے ہوں گے جہاں سے مسافروں کو مملکت آنے کی اجازت ہے ناظرین سعودی محکمہ جوازات اور سعودی وزارت صحت نے اس کے مطلق مکمل وضاحت جاری کر دی ہے امید ہے کہ آپ کو بھی اس نیو سے کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی مزید سعودی عربیہ کی خبروں سے بخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سعودی کی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی پہنچ سکے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ یا